اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج اچھی خبریں نہیں ہیں خانوزہ اور کلاس افلا میں دو بم دماکوں کے نتیجے میں دو درجن سے زاہد افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے درجنوں افراد جو ہے وہ زخمی ہے جس طرح آپ کو علم ہے پی بی فورٹی سیون سنٹالیز پیشین کاریزات کی جو نشست یہاں پر ازاد و میدوار ہے اسفنیار خان کاکر ان کے الیکشن جو کمپین آفیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں پر حکام کا کہنا ہے کہ ایک موٹسیکل میں دماکہ خیز مواد نصف کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں زوردار دماکہ ہوا دماکے کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانے زائے ہو چکی ہے دو درجن سے زاہد افراد جو ہے وہ زخمی ہے شدید زخمیوں کو اس وقت میں کوئٹہ میں موجود ہوں یہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے دوسرا واقعہ جمعہ علماء اسلام کے دفتر کو زلہ کیلہ صحیف اللہ میں دماکے کا نشانہ بنایا گیا ہے دماکہ خیز مواد جو ہے وہ نصف کیا گئے تھے جس کے نتیجے میں زوردار دماکہ ہوا یہ دونوں دماکے ہوئے ہیں اس کے بعد سیول اسپتال کوئٹہ بی ایم سی اسپتال اور جتنی بھی سرکاری اسپتال ہے ان تمام اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کی گئی ہے ساتھ ہی بلوچستان گورنمنٹ نے پے در پے دہشتگردی کے واقعات کے بعد سیکیورٹی بھی کافی سخت کی ہے اس وقت بلوچستان میں پین سٹھ ہزار پولیس فرنٹیئر کور لیویز اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علکار ہیں وہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام ازلا میں تینات کیے گئے ہیں اس وقت وجرالہ بلوچستان علی مردان ڈومکی جو ہے وہ اپنے دفتر میں موجود ہے ایک یہاں پر علاست ہی جلاس جو ہے اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے خاص کر خانوزئی اور قلعہ صحف اللہ میں جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے آپ سے تولی دیر پہلے کمیشنر کوئٹہ ڈیویزن حمزہ شفقات نے بھی یہ کہا ہے کہ کوئٹہ شہر میں کل شام تک ڈبل سواری پر پابندی آیت کر دی گئی ہے ساتھ ہی جو اسلے کی نمائش ہے اس پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے اس وقت میں کوئٹہ میں موجود ہوں ظاہر بڑی تعداد میں جو لوگ ہے کوئٹہ کے شہری ہے وہ اپنے آبائی علاقوں کی طرف جا چکے ہیں شہر سنسان ہے ٹریفک جو ہے وہ بہت کم ہے ایسا لگ رہا ہے بلکل کرفیو کا سما ہے لوگ پریشان بھی ہے خاص کر جو صورتحال ہے خانوزئی اور کلاسیفولا کے بعد لوگوں میں کافی خوف احراز جو ہے وہ پایا جاتا ہے بلوجستان حکومت نے پانچ ہزار سے زائد پولنگ سٹیشنز ہے حساس پولنگ سٹیشنز جو ہے ان کی تعداد اسی فیصد سے بھی زیادہ ہے ان حساس پولنگ سٹیشنز پر آٹھ ہزار سے زائد خفیہ کیمرے جو ہے وہ نصف کیے گئے ہیں انتظامات تو سارے مکمل ہے لیکن اس طرح کے جو بم دماغوں کے یا ٹارگٹ کلنگ کے پے در پے واقعات جو ہے اس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ کافی پریشان ہے میں اس وقت ویٹر شہر کے ہائی سیکیورٹی زون میں موجود ہوں یہاں پر آپ میرے بیگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پولیس ایلکار تینات ہے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس فرنٹیر کور اور لیوی ایلکار جو ہے وہ تینات کر دیے گئے ہیں اب تک ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے خانوزائی اور کلاس فلا میں صورتحال اس وقت یہ ہے چونکہ وہاں پر جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پر نہ ٹھیک ادویات موجود ہے نہ وہاں پر سینئر ڈاکٹرز موجود ہے یہی وجہ ہے کہ جو شدید زخمی ہے ان کو اس وقت علاج کے لیے ٹراؤما سینٹر سیول اسپتال کوئیٹا منتقل کیا جا رہا ہے ٹراؤما سینٹر میں امرجنسی نافذ کی گئی ہے طبیعہ اور نیم طبیعہ حملے کو ہنگامی طور پر طلب کر لیا گیا ہے جو ایم ایس ہے خانوزائی اسپتال ڈاکٹر حبیب ان کا کہنا ہے کہ جو جانبہک ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے اس لیے کہ پانچ زخمی جو ہے وہ ان کی حالت تشویشناک ہے اسی طرح کلاسہ افلام میں بھی یہی صورتحال ہے تو جتنے زخمی ہے شدید زخمی ان کو اس وقت سیول اسپتال کوئیٹا اور بیم سی اسپتال کوئیٹا منتقل کیا جا رہا ہے اس وقت میں ہائی سیکیئوٹی زون میں یہاں پر موجود ہوں یہاں پر بھی سیکیئوٹی کے کافی سخت انتظامات کیے ہیں کیے گئے ہیں بس ایک ہی دن رہ گیا کل آٹھ پروری ہے آپ نے ووٹ کاس کرنا ہے خطرات ضرور موجود ہیں لیکن آپ نے آگے آنا ہے ایسے امت ماروں کو ووٹ دینا ہے تاکہ وہ آپ کو سن سکے آپ کے مسئلے حل کر سکے